اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی شیر خرمہ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے خاص طور پر عدوں پر ضرور یہ بنتا ہے صبح کے وقت سارے ہی کھانا اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو جب دل کرے اسی وقت شیر خرمہ منا لیا جاتا ہے کوئی ہمان آ جائیں یا پھر کسی بھی وقت میٹھا کھانے کو دل کرے تو یہ جھٹ پٹ سے بن جانے والی ڈیش ہے جو کہ بڑی ہی سب کو تو اس کو بہت ہی زیادہ مزے کا بہت ہی ٹیسٹی کریمی ٹیکچر کے ساتھ بنانے کے لیے جو ٹیپس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کی ریسپی بھی بڑی ہی سیمپل ہے سادہ سے یہ ریسپی ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں گے تو بہت ہی مزے کی یہ بنیں گی تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہ ایک پیکٹ لیا ہے سوئیوں کا سیوئیوں کا اور اس کو اب ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیں گے توڑ لیں گے اس کو توڑ لیں گے ان کو مناسب سائز کا کر لیں گے کیونکہ یہ نہ تو بہت زیادہ بڑی بڑی اچھی لگتی ہیں اور نہ ہی زیادہ بہت چھوٹی ان کو اگر اس کے بیگ کے اندر ہی توڑ لیں تو بہت اچھا رہتا ہے ورنہ کے اندر میس کریئٹ ہو جائے گا بہت ہی زیادہ یہ بکھر جاتی ہیں ان کو توڑنا بھی ایک آٹھ ہے تو اسی طرح سے چھوپر کے اندر ہی توڑیں تو بہت اچھا رہتا ہے تو یہ ہم نے ایک پین کے اندر دیسیگی ڈال دیا ہے تین ٹی سپون اور اس کے اندر یہ ہم نے تھوڑے سے خشکمیوے لیے ہیں اس کے اندر ہیں بادام کشمچ اور چھوہارے ہیں جن کو بھگو کے ہم نے کٹ لیا ہے اور گری ہے تو ان ساری چیزوں کو اس وقت ہم روست کر رہے ہیں جیسے ہی ہمارے کشمچ جو ہیں پھول جائیں گے تو یہ ان کو ہم نکال لیں گے ساری چیزیں فرائی ہو جائیں گی ان کو اس سٹیج پر چاہیں تو اس طرح سے الگ سے کر لیں فرائی یا پھر ان کو سوئیوں کے ساتھ ہی کر لیں مگر ہم نے سوئیوں کے ساتھ ایک ٹک کرنا ہے تو اس لئے ہم نے یہ پہلے ہی کر لی ہیں ساری چیزیں روست اب ہم نے پھر دیسیگی لیا ہے ایک چمچ ہم نے ڈال دیا ہے سوئیوں کے اکورڈنگ آپ استعمال کر لیں دیسیگی یا آئل وغیرہ اس کو گرم کر لیں اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ ساری سوئیاں ڈال دی ہیں سوئیوں کو اچھی طرح سے ہم نے براؤن کرنا ہے گورڈن براؤن ان کا کلر پہلے ہی ہے مگر ان کو اور ہم نے روست کرنا ہے یہ عمل بہت ہی ضروری ہے اس کے اندر ہم نے تین سے چار ڈال دی ہیں سب اس الائچیاں بھی تو ان کو بھونیں گے جتنا اچھا سلو فلیم کے اوپر اتنا ہی اچھا ان کا ٹیسٹ آئے گا بھوننے کے بغیر اگر آپ بنائیں گے تو بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا ان کے اندر کچھا پن کی سمیل آئے گی وہ اچھی نہیں لگے گی ان کو ہلکی فلیم کے اوپر اچھا سا بھوننا ہے اچھی سمیل لانے تک تو ان کی سائٹس بھی کلیر کرتے جائیں فلیم کو لو رکھیں تاکہ یہ جلے نہ یہ بہت جلدی جل جاتی ہیں اگر ان کی ذرا سی بھی فلیم ہائی ہو تو بلکل سلو فلیم کے اوپر ان کو ہم نے بھون لیا ہے اور اب ان کے ساتھ ہم نے ایک ٹرک کرنا ہے اس میں سے ہم نے تین حصے نکال دینے ہیں اور ایک حصہ ہم نے چھیر خورمے کے اندر ڈالنا ہے اور اب یہ ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بائل کر لیا ہے اور ہرکی آج پہ پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ہم نے سوئیوں کو نکال لیا ہے زیادہ سوئیوں ہم نے نکال لیا ہے تین ہی سے نکال لیا ہے ایک حصہ ہم نے رہنے دیا ہے ون فورتھ یعنی کہ ہم نے پیکٹ رکھ لیا ہے جس کے اندر ہم شیر خورمہ بنائیں گے تو باقی سوئیاں جو ہیں وہ ہم فریج میں رکھ دیں گے جب دل کرے گا ان کو دوبارہ سے میٹھی سوئیاں یا پھر دودھ والی بھی بنا سکتے ہیں شیر خورمہ بھی بنا سکتے ہیں بڑی آسانی رہتی ہے اس طرح سے سوئیاں کو رکھنے سے تو یہ ہم نے ڈرائے میوے بھی ڈال دیا ہے ڈرائے فروٹس بھی اور چینی بھی ہم نے تقریباً 3 ٹیبل سپون ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور دودھ اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اب اس کو ہم ہلکی فلیم پہ پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھی سی گل جائیں اور اس کا دودھ اور زیادہ گڑا ہو جائے جیسے جیسے یہ پکتی ہیں دودھ کو جزد کرتی جاتی ہیں چوس لیتی ہیں اور یہ بہت اچھی گاڑی ہو جاتی ہے دودھ اس کے اندر کافی زیادہ جاتا ہے اس کو ہم سلو فلیم پہ پکنے دیں گے پاہنے سے سات میٹ کے لیے اور اس کو کور کر دیں گے ہلکی فلیم کر کے تاکہ یہ اندر ہی اندر گال جائیں اور اچھی سی گلی ہوئی جب ہو جائیں گی تو ان کو پھر ہم کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑا سا پانچ میٹ کے لیے تو یہ سارا ہی دودھ جو ہے یہ جذب کر لیں گی اور بڑی ہی مزہدار سی یہ گاڑی گاڑی سی تیار ہو جائیں گی تو فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اب اس کو کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا ہی دودھ جذب کر لیں گی اور یہ بڑی اچھی سی مزہدار سی کریمی سی تیار ہو جائیں گی گل چکی ہے بہت اچھی طرح سے تو بس اتنا ہی کام ہے ان کا باقی جو سوئیاں ہم نے رکھی ہیں ان کو ہم فریج میں رکھ دیں گے کسی بنی کے اندر ڈال کے جب دل کرے گا تو وہ فرائی تو ہو چکی ہیں تو ان کو نکال لیں گے میٹھی سوئیاں قوامی سوئیاں جا پھر ان کے اندر دور ڈال لیں گے اسی طرح سے شیر خورمہ بنانے گے تو بڑا ہی آسان رہتا ہے تو اس طرح سے آپ بھی بنائیں شیر خورمہ کی ریسپی بڑی ہی مزہدار بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بڑی ہی آسان ہے سمپل سی یہ ریسپی آپ کو بہت پساندہ اللہ کریں آپ کی بہت اچھی بنیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ